بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ٹیسٹ ہی بہت ہی تو بالا ہوتا ہے جو بون کے ساتھ چکن کھایا جائے آپ آف دی بون بھی کھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب کے روزے اور رمضان شریف بہت اچھا گزرا ہوگا تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس سے میری بھی حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ کو بھی اچھی سے اچھی جو ریسپی دیں وہ مل سکیں گی بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں تو چلیں ابھی شروع کرتے ہیں انگریڈینز میں نے ٹو اینڈ ہاف کلو چکن لیا ہے جو کہ آن دی بون ہے میں نے آپ کو جو بتایا تھا یہ میں نے فور سے فائب گرین چیلیز لیا ہے اس کو میں نے لیا تھا لیمن جوس اور وینیگر میں نے مکس کیا تھا جو تقریباً ایٹ ٹیبل سپون تھا اس کو میں نے گرین چیلیز کے اندر ڈال کے بلینڈ کر لیا یوگرٹ میں نے ہاف کپ یوگرٹ لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے بیٹ کر لیا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون میں نے سال لیا ہے آپ اپنے مرضی سے بھی جتنا آپ کو درکار اتنا یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون گرم مسالہ کرش چیلی ون ان ہاف ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون اجوائن جنگر گارلک پیسٹ میں نے ون ان ہاف ٹیبل سپون لیا ہے لیبن ہاف جو ٹی سپون ہے وہ میں نے یالو کلر اس میں یوز کروں گا ہاف کا پاوئل تو انگریڈنٹ میں نے آپ کو بتا دیے لیٹس ٹار دے میرینیشن سب سے پہلے میں نے جو چیلی اور وینیگر اور لیمن جوز تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اسی طرح آپ سب کچھ ون بائی ون سب کچھ ایڈ کر لیں تھوڑا سا یالو کلر جو میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ سب کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو مرینیشن ہو گیا چیکن ابھی اسے میں کلنگ فلم کر کے فریج میں رکھوں گا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اگر آپ اوور نائٹ کے لیے رکھیں گے تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کوکنگ کے ٹائم ٹیخوں پر اس کو اس طرح لگا لیں تو انشاءاللہ بہت اچھی مرینیشن ہوئی ہے اندر تک اس کے مرینیشن چلی گئی ہے آپ اس کو اوون میں بھی پکا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی گریل کے اوپر جو چیکن ہیں وہ سکیور میں ڈال کے رکھ دی ہیں ابھی بہت پیاری ماشاءاللہ خوشبوہ آ رہی ہے بہت پیاری ہے ابھی اسے آپ نے کوک کرنا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے اسے گریل کیا ہے کیونکہ یہ آف آن دی بون تھا آف دی بون کم ٹائم لگائے گا تو یہ ماشاءاللہ چیکن تکا بوٹی ریڈی ہے جو میں نے پاکستانی سٹائل سے بنایا ہے آپ کو انشاءاللہ پاکستان کا ٹیسٹ آئے گا ضرور گھر پر ٹرائی کریں آج منچسٹر کا جو ویدر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آج گریل ہونی چاہیے تو ویسے میں نے کارکی بھی رکھی تھی میری نیشن اس کی انشاءاللہ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیوکیشن آپ کو مل سکتے ہیں چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ